میرا ایک واقعہ جو میں ایک چھوٹا سا کوٹ کروں گا بیکوز آپ کے جو روحِ رواں ہیں آپ کے شو کے تاہر بھائی تاہر صرف بیر صاحب اور میں یعنی ہم نے وہ وقت دیکھا استاد نصفت علی خان صاحب کے ساتھ وین اے آر احمان صاحب پاکستان آتے ہیں تو میں اور تاہر بھائی وہاں پہ پہنچتے ہیں ان کو ساری رات ہم نے کام کرتے دیکھا اے آر احمان صاحب کو بہت بڑی شکریت لیکن ان کو پوجھتے ہی دیکھا ہے استاد نصفت علی خان صاحب کو بس اتنا کہنا ندہین سلامت آپ ہمارا فقر ہیں نصیر عدن حمائی بن زہیر عدن بابر ہمارے پرکھوں نے بھی ہمیں آچوب راگنیاں راگ سکھائے اچھا کون سے میم تیرے کیڑے دیم اچھیاں ہتھ پاکت پڑھ میں سجناوے چیشے سا بزن لہرائے سجن مجھے نوٹ دکھا بے درد نہ بن نائے 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 ناوٹ دن ڈین دن ڈین یہ باشاں مٹے میں بھی کھیلتا ہے ہاں صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر قبالی کی محفلوں میں رندان جو ہیں وہ اندہ دھند نوٹ نشاور کر رہے ہوتے ہیں کیا ان رندوں کو یا اس مخصوص کیفیت کو اس لیے موضوع قبالی بنایا جاتا ہے کہ چھٹے زیادہ لگیں میں یہ کہوں گا جی کہ درگاہوں پہ اگر آپ شورا کی بات کریں تو سارے رند تھے آج اس دور میں کیونکہ میرے اپنے سارے شورا اور جو سما کا ایک نظام ہے درگاہی نظام جو ہے اس میں رکت کا ہونا جیسے آپ کہہ دیتے ہیں مست نظروں سے اللہ بچائے اب ہمارا وہاں پہ شادیوں پہ کوئی اور تھیسز لے جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو اور درگاہوں پہ جو درگاہ کا وارث بیٹھا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو علیہ اکرام نے ایک قوالی کو دیا ہے تو وہاں پہ رند ہونا وہ مست ہو جانا وہ مستی میں ہی پیسے آ رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا جیسے شادیوں پہ ہوتا ہے شادیوں پہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ نے کتنے دیئے ہیں تو میں نے بھی دینے ہیں کیونکہ میں بڑی گاڑی پہ آئے ہوں تو یہ بس